موسیقی اللہ تعالیٰ کے حیران کنشاہکاروں میں سے ایک شتر مرخ بھی ہے دنیا کا سب سے بڑا پرندہ جو اڑ نہیں سکتا جس کا وزن دو سو کلوگرام اور قد نو فٹ تک ہوتا ہے اس کا اصل وطن برعازم افریقہ ہے لیکن یہ کسی زمانے میں پورے ایشیا میڈل ایسٹ اور امریکہ میں بھی بڑی دادات میں پایا جاتا تھا آسٹریچ فطری طور پر گروہ پسند اور ملنسار طبیعت کا مالک ہوتا ہے مانوس ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا اسی لیے اس کو پالتو جانور کے طور پر بہت شوق سے پالا جاتا ہے اس کی طبیعت میں بہت تجسس پایا جاتا ہے انسان کو دیکھ کر بہت قریب آ جاتا ہے مگر خطرہ محسوس کرتے ہی دوڑ جاتا ہے گزشتہ چند سالوں میں یہ افریقہ کے روایتی علاقوں سے نکل کر دنیا کے طول ورز میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے مصر اسرائیل ترکی ایران سعودی عرب چین آسٹریلیا بیلجیم اسپین اور جورپ کے کئی ممالک میں شدر مرگ فارمنگ کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے پاکستان میں یہ شاکار چڑیا گھروں تک محدود تھا گزشتہ چند برسوں کی انتھک محنت کے بعد پاکستان آسٹریچ کمپنی کی کوششوں سے آسٹریچ فارمنگ کو پاکستان میں کامیابی مقبولیت اور فروغ حاصل ہوا ہے ملک کے مختلف حصوں میں اس کی ماغ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کی طلب مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ کے لحاظ سے روز بروز بڑھ رہی ہے یوں تو شدر مرگ میں ہر موسم کی سختیاں برداشت کرنے کی بے مثال قوت موجود ہوتی ہے یعنی سخت سردی اور سخت گرمی دونوں اس کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتے مگر یہ گرم اور خوش ماحول میں زیادہ خوش رہتا ہے یہ قدرتی طور پر سخت ماحول میں رہنے کی وجہ سے بہت سخت جان ہوتا ہے اور بیماری کے خلاف اس کا مدافعتی نظام تمام پرندوں اور جانوروں میں سب سے زیادہ مضبوط ہے یعنی کوئی بیماری اس کو آسانی سے نہیں لگ سکتی یہی وجہ ہے کہ شدر مرگ تیس سے ستر سال کی زندگی پاتے ہیں اور منفی تیس سینٹی گریڈ سے لے کر چھپن سینٹی گریڈ تک سخت موسم میں بہ آسانی رہ سکتے ہیں اس کا ایک انڈا ڈیڑھ کلو گرام وزنی ہوتا ہے اور ایک مادہ بیالیس سال تک سالانہ اور ستن ستر انڈے دیتی ہے آسٹریچ اپنے جسم اور قامت کے تناسب سے بہت ہی کم خوراک استعمال کرتا ہے اور جو کچھ کھاتا ہے اس کا زیادہ حصہ جزوے بدن بنا لیتا ہے ایک ڈیڑھ سو کلو گرام وزنی آسٹریچ کی روزانہ خوراک صرف دو یا تین کلو گرام چارہ پٹھے گھاس اور دانہ ہے آسٹریچ گوشت کی پیداوار کے لحاظ سے ایک بہترین جانور ہے دس سے بارہ مہینے میں یہ صرف پانچ ہزار روپے کی خوراک کھا کے دھائی من کا ہو جاتا ہے اور گوشت کے لیے تیار ہو جاتا ہے شتر مرک شریع اعتبار سے مکمل طور پر حلال ہے یہ سہرائے عرب میں بھی شکار کیا جاتا تھا اور اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد صحابہ کرام اس کا گوشت استعمال کیا کرتے تھے اس کے گوشت کو اکیسویں صدی کا گوشت قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے گوشت میں کولیسٹرول اور فیٹس کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اس کے صحبت گوشت کی مانگ میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے امریکہ، جرمنی، جاپان مشرق بائید کے ممالک سنگاپور وغیرہ بڑی مقدار میں اس کا گوشت درامت کر رہے ہیں صرف جاپان میں دس ہزار ہوتلوں اور ریسٹورانوں میں آسٹرچ میٹ ایک فیورٹ مینو ڈش ہے کئی اسلامی ممالک میں بھی آسٹرچ فارمنگ فروغ پا رہی ہے سہت سے متعلق باشعور مغربی اور مشرق بائید کی اقوام شتر مرک کا گوشت بہت شوق سے استعمال کرتی ہیں اس کے گوشت کے استعمال سے دل اور دیگر امراض سے محفوظ رہنے کا امکان بڑھ جاتا ہے کامیٹر دوسری میٹ سے بہت اچھا ہے بہت زبردس ہے اس کے اندر نو کالیسٹرول ہے اور فیٹ کم ہے کالوریز اس کی بہت اچھی ہیں رب العزت کی یہ مخلوق اکیسمی صدی کے انسان اور بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے نہ صرف گوشت کی ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ یہ آج کے انسان کو کالیسٹرول اور فیٹ سے پاک سہت مند گوشت وافر مقدار میں مہیا کر سکتی ہے ایک آسٹرچ سے تقریباً چودہ مربع فٹ چمڑا حاصل ہوتا ہے اس کا چمڑا وزن میں نہائی تھی ہلکا نرم لیکن بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس کا اپنا قدرتی ڈیزائن بھی ہوتا ہے اس سے بوٹ پرس جیکٹس اور ہوم ڈیکوریشن کی لاتادہ دشیاں بنتی ہیں صرف چمڑے کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کئی سو ڈالرز ہوتی ہے آسٹرچ کے مختلف سائز کے پڑوں کو ترہ ترہ کے خوبصورت رنگ دے کر فروخت کیا جاتا ہے اس کے پر نہائیت نرم اور لچکدار ہوتے ہیں جن سے خوبصورت پھول اور گلدستے بنائے جاتے ہیں جورپین، چائنیز اور امریکن خواتین کے نہائیت نفیس اور فینسی ڈریسز جو فیشن کی دنیا میں اپنا مقام رکھتے ہیں وہ آسٹرچ کے پروں کے استعمال اور سجاوٹ کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں آسٹرچ کے پر دنیا کے سب سے بہتری انڈسٹر ہیں ان کو الیکٹرونکس کی حساس مشنری اور آلات کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ آسٹرچ فیدر میں موجود الیکٹرک چارج ڈسٹ کا انتہائی باریک ذرہ بھی کھینچ نکالتا ہے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں صفائی کے لیے بھی آسٹرچ کے ڈسٹرز استعمال ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر آسٹرچ کے پروں سے بنی ہوئی اشیاء اور ان کی قیمتوں کے بارے میں بخوبی معلوم کیا جا سکتا ہے شتر مرک سے ایک نہائیت کارامت طاقتور تیل حاصل ہوتا ہے جو مختلف قسم کے جلدی امراض پٹھوں کی طاقت کے لیے اور کچھ مخصوص امراض میں بے حد مفید ہوتا ہے شتر مرک کے ناخن طاقت کی عدویات میں استعمال ہوتے ہیں شتر مرک کی آنکھ کا سائز انسان کی آنکھ کے تقریباً برابر ہوتا ہے سائز دان اس کے قرنیے کی انسانی آنکھ میں پیوند کاری کے حوالے سے بہت پر امید ہیں اور اس پر تحقیقات چاری ہیں پاکستان میں آسٹرچ فارمنگ کے حوالے سے تقریباً دس سال کے انفرادی تجربات کے بعد کمرشل آسٹرچ فارمنگ کے لیے پاکستان آسٹرچ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی کی ابتدا کی گئی فارمنگ کے مختلف تجربات کے نہائیت حوصلہ افضا نتائج پر آمد ہوئے پاکستان کا ماحول اور آب و ہوا شتر مرک کی افضائش کے لیے بہت موضوع ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں لیبر اور چارہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم خرچ میں دستیاب ہونے کی وجہ سے پیداواری لاغت بھی بہت کم آتی ہے پاکستان آسٹرچ فارمنگ میں نہ صرف بڑے ممالک کا مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ ان کو پیچھے بھی چھوڑ سکتا ہے مزید یہ کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو شتر مرک کو ذاتی شوق کی بنیاد پر اپنے گھروں فارم ہاؤسز اور ڈیرہ جات پر رکھنا اور پالنا چاہتے ہیں پاکستان آسٹرچ کمپنی شتر مرک فارمنگ کو انتہائی پروفیشنل طریقے سے پورے ملک میں مطارف کروا رہی ہے کمپنی کے ساتھ منسلک افراد میں 20 سال سے زائد عرصہ سے آسٹرچ فارمنگ کا تجربہ رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں اس کے علاوہ مختلف غیر ملکی ماہرین کی مستقل رہنمائی بھی ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہے پاکستان میں ہم اس بزنس کو بڑا تیزی کے ساتھ پھیرتا ہوگا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بزے یہ ہے کہ ایک تین میجر چیزیں ہیں جو اس میں رول پلے کرتی ہیں پہلا تو یہ ہے کہ آسٹیج کے لیے یہ کلائمنٹ بہت سوٹیبل ہے دوسرا اس کی فیڈ کنزمشن بہت کم ہے اور وہ پاکستان میں اس کی فیڈ ایویلیبل ہے یعنی اس کا سبز چارہ گھاس لوسان یہ اس کی فیڈ ہوتی ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو بائے پرڈکس ہیں جس میں میٹ ہے اور اس کے لیدر ہے پر ہیں ناخن ہے ان تمام چیزوں کو یوز گیا جاتا ہے تو انشاءاللہ آئندہ دو سے تین سال میں پاکستان میں آسٹیج بھی ایز ای انڈسٹری ڈیویلپ ہو چکا ہوگا چونکہ اس وقت ٹینڈریز اس کی لیدر ڈیمانڈ کر رہے ہیں مارکٹ میں اس کا گوشت اویلیبل نہیں ہے برکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان بہت زیادہ زیادہ مبادلہ کمائے جا سکتے ہیں حال ہی میں ایک یورپین کمپنی کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان آسٹیج کمپنی کے لیے انٹرنیشنل مارکٹ تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے آسٹیج فارمنگ کے لیے اس وقت کالیٹی بریڈنگ چکس درامت کیے جا رہے ہیں آئندہ سال تک پاکستان آسٹیج کمپنی مقامی طور پر کالیٹی چکس کی پیداوار شروع کر دے گی حال ہی میں پاکستان آسٹیج اسوسییشن کے قیام سے پاکستان میں آسٹیج فارمنگ کا مستقبل جلد تابناک ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان میں دو ہزار دس اور دو ہزار گیارہ آسٹیج فارمنگ کے لحاظ سے انتہائی اہم سال ہے دو یا تین ماہ کے ایک سو یا صرف پچاس پرندوں سے ایک بہترین فارم کا آغاز کیا جا سکتا ہے جبکہ چھوٹے فارمرز یا ایک عام شخص محض دس یا بیس پرندوں سے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کر کے اس لائف سٹاک فارمنگ کا تجرباتی طور پر آغاز کر سکتے ہیں ٹریننگ کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہم خود ہی اس کو کر آ رہے ہیں جو بھی جس فارمر کو ایون کی ہم اگر ایک پیر بھی کسی کو دیتے ہیں تو ہم پورا اس کا فالو اپ رکھتے ہیں اس کے فیڈ کے حوالے سے اس کے کیئر کے حوالے سے اس کے میڈکیشن کے حوالے سے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا فارمر اس انڈسٹری میں آئے وہ ایک سکسس سٹوری ہونی چاہیے لائیو سٹاک کے شعبے میں آسٹریچ فارمنگ واحد فارمنگ ہے جس میں اضافے کی شرحہ ناقابلی یقین حد تک زیادہ ہے کیونکہ انڈے دینی کی وجہ سے اس میں ہر سال تیس سے چالیس گناہ تک اضافہ ہوتا ہے شتر مرک کے ہر انڈے سے نکلنے مالا بچہ بچلے کے برابر گوشت کی پیداوار دیتا ہے کیا ایک گائے ایک سال میں تیس بچڑے پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں مگر ایک شتر مرک کا جوڑا ایک سال میں تیس بچڑوں سے بھی زائد گوشت کی پیداوار دے سکتا ہے پاکستان آسٹریچ کمپنی کی کوششوں سے انشاءاللہ آئندہ پانچ سے سات سال میں پاکستان بھر میں شتر مرک کا گوشت گلی محلوں میں گوشت کی دکانوں پر لٹکا ہوا نظر آئے گا بڑی جگہ یا ذریعی زمین رکھنے والے فارمرز ایک یا دو سال کی فارمنگ کر کے کئی گناہ منافع حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ دو یا تین ماہ سے چھوٹے چکس میں شرح امواد بہت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا فارمنگ کے لیے ہمیشہ دو یا تین ماہ کے چکس لیے جائیں ایسے خواتینوں حضرات جن کے پاس اپنے فارمز نہیں وہ پاکستان آسٹریچ کمپنی کے فارمز پر اپنے پرندے رکھ کر یا اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان آسٹریچ کمپنی کے ساتھ اس اہم اور منافع بخش کاروبار کا حصہ بن سکتے ہیں پاکستان جہاں پر ہر طرح کی فارمنگ بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے اور آسٹریچ فارمنگ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان اس کے لیے بڑا فیزیبل بھوک ہے اور ہم نے اسی انگل سے اس پر ورکنگ کی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اور پاکستان میں آسٹریچ فارمنگ بہت زیادہ پیوانے پر ہو سکتی ہے اور پاکستان can be one of the leading country in آسٹریچ فارمنگ آئیے مستقبل میں غزائی ضروریات، بہترین انسانی صحت، بہترین روزگار کے مواقع اور کثیر ذرہ مبادلہ کمانے کی صلاحیت رکھنے والی اس فارمنگ میں پاکستان کو سرے فیرست بنانے کی جدو جہد میں پاکستان آسٹریچ کمپنی کا ساتھ دیجئے فارمنگ سے متعلق معلومات کے لیے ہمارے قریبی دفتر یا پاکستان آسٹریچ کمپنی کے نمائندے سے رابطہ کیجئے یا وزٹ کیجئے www.parkostrich.com ہر آفیس 431 مشرق سینٹر سٹیڈیم روڈ کراچی موسیقی 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 پاکستان میں بھی اب آسٹریچ فارمنگ کمیشل لیول بھی شروع ہو گئی ہے اور پاکستان آسٹریچ کمپنی کمیشل لیول پر پاکستان میں آسٹریچ فارمنگ کرنے والی پہلی یا واحد کمپنی اس وقت تک کچھ اور نئی کمپنیز بھی اس پر پلاننگ کر رہی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کافی سارے لوگ اس فیلڈ میں آ جائیں گے اس وقت ہم اس ٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ فارمنگ کمیشل لیول پر بڑے پیمانے پر شروع کی جا رہی ہے کراچی میں ہماری کچھ فارمز ہیں اس کے علاقہ پنجاب میں ہیں ڈسٹک جیلم میں ہیں لاہور اور آس پاس کے علاقوں میں بھی ہم نے برڈز کا بیت تک دیئے ہیں اور اب بڑی تیزی کے ساتھ یہ برڈز اور یہ فارمز بننا شروع ہو گئے ہیں پاکستان آسٹریچ کمپنی کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی ہم سے برڈز لیں چاہے وہ تھوڑے لیں یا دادہ لیں وہ اس کی فارمنگ میں کامیاب ہونے چاہیے فارمر کو کامیاب کرنا یہ ہماری اس وقت سب سے بڑی پراریٹی ہے اس لیے کہ اگر فارمر کامیاب ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے برڈز کری دیں وہ ہم سے گائیڈ لائن لیں اور صرف اسے بگر ہفتے میں وہ ایک دفعہ ہم سے فون پر کانٹیکٹ کر لیں یا ہمارے نمائندے سے کانٹیکٹ کر کے اس کے بارے میں گائیڈ لائن لیتے رہیں تو انشاءاللہ وہ اس پر ناکام نہیں ہوں گے جن لوگوں نے بھی ہم سے فارمز دیئے ہم سے برڈز دیئے فارم بنائے اور ہم سے رابطے میں رہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نہ ہونے کی برابر مانڈیلٹی تھی نہ ہونے کی برابر پرابر پرولمز دیئے کیونکہ جو بھی نیا شخص اس فارمنگ میں آرہا ہے وہ یقیناً اس کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے جو خوشتہ آٹ دس سال سے کر رہے ہیں لہٰذا آپ ہمارے تجربے سے ہماری جو ایکسپارٹیز ہیں جو ہماری پرسولیات ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور یہ ضروری ہے کہ آپ ہم سے مسلسل گائیڈ لائن لیتے رہیں تب ہی آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں لائدر اس کا بہت قیمتی ہے اس کی باہر پروڈکس میں جو اس کی فیدرز ہیں وہ بہت قیمتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی بڑی ورث ہے اور پاکستان میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کی پروڈکشن شروع ہوگی تو اس کی بہت ساری پروڈکس بنا کے ہم ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے نافون ہے اس کی آنکھ ہے اس کی چربی ہے اس سے تیل بنایا جاتا ہے اور سٹچ اوائل کی میڈیکل میں بہت اچھا یوزج ہے جو زیادہ ایج کے بری� اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو یہ کئی سو ڈالر کا چند ایمل کی اس کی موٹر سمجھتی ہیں پاکستان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروڈکشن کے بعد سنوٹرنگ کے بعد کمرشل جب سنوٹرنگ اس کی شروع ہو جائے گی تو پھر اس کی آئل ہے اس کے نافون ہے اس کے لیدر ہے فیدر ہے ہر چیز کے مارکیٹ ڈیولپ ہو جائے گی اس وقت چونکہ پاکستان میں صرف پاکستان آسٹس کمپنی ہے چند ایک اور لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ مارکیٹ بڑے گی پھر اس کے پلیئرز مختلف حوالوں سے اس پہ آ جائیں گے لیدر فیدر ایگز ایگز پہ دیکوریشن ہنڈی کرافٹ پاکستان میں بہت اچھی بنتی ہیں پاکستان میں ہم نے اس کو ٹرائے کیا ہے مختلف ہنڈی کرافٹ کے حالے سے اس کے ایگز پہ بہت اچھا کام ہو سکتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایسٹر کے موقع پر ایگ شیل کی بہت زیادہ تصحیل ہوتی ہے اس کے علاوہ سے ڈیکوریشن کے لیے ڈیکوریشن پیسز کے لیے ڈیکوری کے لیے اس کے ایگشن کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا ویلیویبل سیکٹر ہے جس پہ پاکستان آگے چل کے اپنا رول پلے کر سکتا ہے موسیقی 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 چار مہنے کا برد جس وقت یہ ہو جاتا ہے تو پر موملی ان کو باہر اوپن ائر میں ہی رکھا جاتا ہے ورس کم ورس کے اس میں زیادہ زیادہ یہ کیا جائے کہ باہر جو آپ کے پاس اوپن ایر ہے اس میں کوئی شہیرٹ یا چھپڑ یا کوئی شامیانہ یا چادر یا کوئی بھی چیز شہیرٹ دے دیا جائے یا درخت ہوں تاکہ بارش میں یہ اس سے بچ سکیں کامیاب فارمیگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا فارم بلکل اچھے طریقے سے بنا ہوا ہو ہم اپنے کلائنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی وہ فارم ڈیزائن کریں وہ انہاں ہم سے بلول آفتہ کریں تاکہ انہیں ٹیکنیکل ایسسٹینٹ دی جا سکے فارم میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جو ہاؤسنگ کا اسپیس ہے اس کے علاوہ انہیں رننگ کے لیے ایک محاسب اسپیس رہی ہے فارم کی ورد یا چڑھائی بلکل کم ہو اور لمبائی بہت زیادہ ہونے سے یہ دو سو تین سو فٹ تک اگر لمبائی ہے تو شروع میں یہ برڈ اسپے بڑے اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو پچاس برڈ کے لیے کم سے کم تین سے چار اکر جگہ چاہیے یعنی ایک ٹرائو جو ہے ایک نرد اور دو مادہ اس کو تقیباً کچھ سات سو درد جگہ ملے گی تب وہ اس میں آسانی سے رہ سکیں گے یہ بریڈنگ کر سکیں گے اور انڈے دونگے فیڈ کاؤسٹ بھی اس کی زیادہ نہیں ہے انیچلی ہم اپنی تیار کیوئی فیڈ پروائیڈ کرتے ہیں اگر کسی جگہ وہ نہیں مل سکتے تو آپ نارملی کوئی بھی اچھی پولٹری فیڈ لے کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنے ہی ہوتی ہیں جو کہ ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے لوسن یا کوئی اور سبس جارہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے بلکہ وہ فیڈ کا لازمی حصہ ہوتا ہے اس کے بعد پورے سال میں اگر آپ اس کو فیٹننگ کے لیے تیار کرتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی اس کو ڈرائی لوسن دیا جاتا ہے ہمارے ہاں سبس لوسن آسانی سے مویسسر ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو سبس لوسن ہی لاتے ہیں لیکن اگر آپ ڈرائی لوسن شامل کریں تو میکسیم ہم چار سو کلو پیر کھا کے یہ ایک سو کلو کا یعنی دھائی منکہ ہو جاتا ہے اور یہ اس کے لیے سلوٹر کا بہترین ٹائم ہے یعنی دس مہینے سے لے کر بارہ مہینے کا جو برڈ ہے وہ گوشت کے لیے بہت بہترین برڈ ہوتا ہے آسٹیج کی عمر نیچرلی تو ساٹھ ستر سال تک ہوتی ہے اور یہ ایک سال کے اندر اندر اپنی ہائٹ کافیت تک کمپلیٹ کر لیتا ہے ایک سال کا آسٹیج تقیبن کوئی آٹھ سے نو فٹ کے درمیان اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے یہ شروع میں تقیبن ہر مہینے ایک فٹ تک بڑھتا ہے سات آٹھ مہینے میں سات فٹ آٹھ فٹ اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے اور یہ ہائٹ کے ساب سے پہلے سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے ویٹ اس کا اگر ہم فیٹننگ کے لیے تیار کریں تو دس مہینے میں دھائی مند اس کا ویٹ ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس کو بریڈنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کو ویٹ گروئنگ کے لیے فیل نہیں ڈالتے بلکہ اس کو نورمل فیل پر رکھنا ہے پھر بھی یہ دو سال کے بعد ڈھائی تین چار مند تک اس پہ چلا جاتا ہے میکسیمم جو اس کے دنیا میں موجود ہیں ایسی بریڈز ہیں جو کہ چار سے پانچ مند تک ان کا وزن ہوتا ہے اور اس کا لیڈر جو ہے ہوتی چودہ سے لے گر پندرہ سولہ سپاری فٹ تک ایک ایڈلٹ برڈ میں سے نکل آتا ہے اور وہ لیڈر پروسیسنگ کے بعد بہت ویلیو بچیتا ہے نر آمدور پہ ہن کے مقابلے میں چھ سے آٹھ مینے لیٹ جوان ہوتا ہے لہذا جب بھی آپ بریڈنگ کا پلان کریں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کم سے کم دو سال یا اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے تاکہ پروپر ایگز آ سکتا ہے اس کی بریڈنگ کے لیے ریکمینڈڈ ریشو ہے وہ آمدور پہ دی ہوتا ہے ایک نر کے ساتھ ایک مادہ رکھی جائیں یا زیادہ سے زیادہ دو مادہ رکھی جائیں کچھ ملکوں میں ایک کے ساتھ تین چار مادیوں بھی رکھی جاتی ہیں ایک نر دس مادے کے لیے بھی کافی ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فرٹائل ایکس آئیے تو فرٹائل ایکس اس صورت میں آ سکتے ہیں جب ایک نر کے ساتھ کم سے کم مادہ ہوں گی تو اس لیے ریکمینڈڈ یہ ہی ہے انٹرنیشنلی کہ کم سے کم دو مادہ ایک نر کے ساتھ رکھی جائیں تاکہ اس کے انڈے فرٹائل آئیں اس صورت میں نائنٹی سے لے کر نائنٹی پائی پرسنٹ تک ایکس فرٹائل آتے ہیں یہ نیچرلی خود بھی ہیچنگ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کم برڈز ہیں چار چھے دس بیس برڈز ہیں تو جگہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو بہتر ہے ان کو ایسا آئیسولیٹڈ ماہوک دے دیں کہ یہ اس میں خود ہی بریڈنگ کریں اور اپنے انڈوں پر لوگی خود بیٹھتی ہے چالیس سے بیالیس دنوں میں یہ بچے خود نکل آتے ہیں یا اگر ہیچری میں بھی رکھتے ہیں جب بھی 42 ڈیز کے بعد اس میں سے مچے نکل آتے ہیں موسیقی ہوسٹیکس میں ڈیزیزز بہت کم ہوتی ہیں موسٹی منجمنٹل پولم ہوتے ہیں اگر آپ کی منجمنٹ ٹھیک نہیں ہے اس پہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں انجریز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں بہتر فارم منجمنٹ کی صورت میں پریونشنل کی کیا جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس میں کھانے پینے سے لیٹل ہوتا ہے انڈیجیسٹن کے حالے سے ہوتا ہے اس میں اس کی میدے میں کچھ پرولمز آ جاتی ہیں موسٹی میں جو میکسیمم مورٹیلٹی کا رسک ہے وہ پہلے 6 سے 8 ہفتوں تک ہوتا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا اگر کافی بڑا ہوتا ہے اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے اگر کی ٹرانسپوریشن اس کو ہیچری تک پرچانے کے دوران یا اس کی ہینلنگ کے دوران اس میں بہت سارے ڈیسورڈرز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں سے چکس تو نکل آتے ہیں لیکن وہ چکس زیادہ سے زیادہ چار پانچھے ہفتے تک سروائی کرتے ہیں لہذا ہم یہی ریکمنٹ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے پاکستان آسٹیج کمپنی پاکستان میں کامیاب ہوئی ہے کہ آپ کم سے کم چھے سے آٹھ ہفتے کے بعد چکس لیں تاکہ یہ اس میں مورٹیلٹی کم سے کم ہوتا ہے دو مینے کے بعد جو مورٹیلٹی ہوتی ہے وہ موسٹلی مرینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ پروپر لیچے اس کی دیکھوال کریں گے تو پھر مورٹیلٹی نہیں ہو جائے دوسرا اس میں جو سب سے بڑا پرابلم عام طور پر دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کھانے پینے کے حالے سے اسٹارٹ میں اس کے اندر ایک بڑی خراب آدھاتا ہے لہے انتہائی بے وکوف تصمول کیا جاتا ہے کہ یہ شروع کی چار پانچ مہینے جو چیز اس کو پڑی ہوئی نظر آتی اس کو کھانے کی پوشش کرتا ہے شیشہ، لکڑی، پتھر، ایوین کے شاپر اس طرح کی چیزیں یہ کھا جاتا ہے لہذا شروع میں اس کی موڈلیٹی کے ایک بڑا ریزن اس طرح کی غلط چیزیں کھا جانا بھی ہوتا ہے اس کے بعد فیٹ اگر اس کو پروپر ڈالی جائے تو نورمالی اس کے اندر کچھ اس طرح کی قابل بھی آتے کچھ ریگولر استعمال کی ایسی نبتاتی دوائیاں ہیں جو کہ ہم خود پروپیوز کروا رہے ہیں بنوا رہے ہیں جو انہیں ریگولر دینی ہوتی ہیں براہ نام اس کے جوزیج ہوتا ہے جو اس کی میدے کو اور حازمی کو سسٹم کو ٹھیک رکھتی ہے آسٹک میٹ اس وقت دنیا میں سب سے بہتری انگوشت سمجھا رہا ہے ریڈ میٹ کے حالے سے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں دوائیوں کا اور ویکسینیشن اس میں نہ ہونے کے برابر ہے اس لئے یہ ایک اور اورگینک میٹ تصور کیا جاتا ہے اس کی جو نیوٹیشنز ہیں جو اس کے سب سے بڑی دوسری خوزیت ہوئی ہے اس میں فیٹس اور کولیسٹرون لیول بہت بلو ہیں اسی لئے اس کو ریکمنٹ کیا جاتا ہے اسپیشلی ہرڈ براد بیشر اور دل کے مریضوں کے لئے جو اس کو استعمال کر لیں اور یہ آنے والے وقت میں بہت اچھی ریپلیسمنٹ ہے ریڈ میٹ کی پاکستان میں جو ہمارے ہاں جو لوگ ریڈ میٹ استعمال کرتے ہیں نوملی ہم لوگ چھوٹا جانور جو ہے اس کا ریڈ میٹ زیادہ پریفر کرتے ہیں بکرا ہو تو بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کم مزن کا کم عیج کا ہو اسی طریقے سے اگر ہم بچھڑا یا بڑا جانور ربا کرتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کم عمر کا ہو تاکہ اس کا گوھر تیسٹ کے ساب سے وہ انہیں زیادہ بیتر لگتا ہے لیکن اسی طرقے سے ہمارے کچھ علاقے ہیں پشاور ہے سرحب کا علاقہ ہے اجران ہے اور پالستان ہے وہاں پہ زیادہ بڑی عمر کا جانور چاہے وہ بیل ہو اور بچھڑا ہو وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے فل ریڈ میٹ اسمار کرتے ہیں آسٹیج کے ساب سے جو بیسٹ سنوٹر ایج ہے وہ آٹھ سے لے کر دس مہینے بارہ مہینے میکسیمم بارہ مہینے تک ہے دس مہینے میں اگر آپ اسے زبا کرتے ہیں اس کا گوشت بالکل اسی طرقے سے ہوتا ہے جس طرح سے تربانی کا بکرا ہوتا ہے وہی ریڈ نیسس میں ہوتی ہے اور یہ بہترین گوشت ہے جو کہ ٹیسٹ کے ساب سے اور ٹیسٹ کے ساب سے کلر کے ساب سے بہت بہترین میر تسامل کیا جاتا ہے دنیا بھر میں اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اسپیشلی ہمارے جو قریبی ممالک ہیں ایران تو اس پہ کلیم کرتا ہے کہ دنیا میں تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے آسٹیج پاپولیشن اور گروڈکشن کے ساب سے ساوتھ افریقہ میں بہت فارمی ہے اس کی اسرائیل دنیا میں دوسرے نمبر پہ رہے ہیں اور سب سے بڑا ہمارا پروسی موٹ چائنا جو اس وقت آرموس سامننے کے دنیا میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے وہاں آج سے سات آٹھ سال پہلے تک 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 بہن چار سو سے زائد بڑے بڑے فارمز تھے اور اس وقت وہاں پہ مزید بے شمار فارم دولپ ہو چکے ہیں چونکہ ان کی اپنی پاپولیشن بھی ایک عرب سے زیادہ ہے اس لئے وہاں ان کی اپنی میٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لئے وہ لوگ اس کو فوکس کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں چائنا میرے خیال میں بہت بڑا پیار ہوگا آسٹیج فارم کے آنے سے آسٹیج کو ہم دیگر لائیو سٹاک سے بہتر اس لحاظ سے تصور کرتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمیں یقین ہے کہ آسٹیج کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور اس کو آج کسیمی صدی تک کچایا گیا مختلف ادواز سے گزر کر یہ ڈائنساور کی ایج سے موجود ہے اور آج کسی سدی میں آکے ایکسپلور ہوا ہے اور آج اس پہ بہت زیادہ ورکنگ شروع ہوگی ہے آج آسٹیلیا یورپ اور امریکہ اور سعود افریقہ میں اس پہ بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے اس کی جنیٹیکلی انپروڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے اور یہ شاید حقیقت ہے کہ آنلی آسٹیج کین فیڈ دا ورڈ اور آسٹیج کے اندر یہ پروٹینچل موجود ہے کہ دنیا کی ایک غزہ کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر اور دیگر لائی سٹاک کے اندر جو سب سے بڑا فرک ہے وہ یہ ہے کہ بیٹ ایک سال کی اندر اندر دھائی من کا بیٹ کر لیتا ہے لیکن یہ جو اس کی جو ری پروڈکشن ہے وہ انڈوں کے ذریعے ہو رہی ہے ایسی کوئی گائے دنیا میں نہیں ہیں جو پچاس بچے ایک سال میں دیتی ہوں لیکن آسٹیج سمجھ لیں کہ ایسی گائے ہیں جو پچاس انڈے ہر سال دیتا ہے اور اس میں سے بچے نہیں کر رہے ہیں اور اگر اتنی زیادہ پروڈکشن اور اس کی ملٹیپلیکیشن ہو تو یہی چیز ہماری جو گوشت کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے دوسرے لائی سٹاک کے مقابلے میں اس کی ہینڈلنگ بہت آسان ہے پچاس سے لے کر سو برڈ ایک بندہ اس کو آرام سے سمال سکتا ہے اس کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے بریڈنگ کے وقت یا دو سال کے بعد آپ کو کچھ لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن نوملی ان کو بڑا کرنے کے لئے گوشت کیلئے تیار کرنے کے لئے ایک بندہ ہنڈر برڈ کو سو برڈ کو آرام سے سمال سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جگہ بھی کام چاہیے سو برڈ کے لئے کو تین چار پانچ کنال جگہ شروع میں ہو اس سے گوشت کیلئے امتیار کر سکتے ہیں صرف بریڈنگ کے لئے زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے اور وہ بھی ایک اوپن سپیس چاہیے سیڈوں پہ کچھ فینسنگ لگا کے یا تاروں سے اس کے لئے ان کو الیدہ الیدہ سیپریٹ کیا جا سکتا ہے مختلف درست لگا کے سیپریٹ کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی کچھ زیادہ فاست نہیں ہوتی جگہ کا ایشو بھی اس کے لئے اتنا بڑا نہیں ہے اس کے لئے بنجر اور سایڈ پہ کچھ بھی جگہ آسٹیج ایک حلال جانوار ہے ایک حلال پرندہ ہے اور اس کو بالکل اسی طریقے سے زبا کیا جاتا ہے جس طرح ہم ایک عام مرگی کو زبا کرتے ہیں اور یہ ایران سعودی عرب جارڈن دوبائی بہت سارے اسلامی ممالک میں اس کی بڑی فرامنگ ہو رہی ہے اور اس کو زبا کرنا کو اتنا مشکل نہیں ہے عام برڈ کی طرح زبا کیا جاتا ہے سب سے جو بڑی احتیاط ہے زبا کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ اس کی خال کو بہت احتیاط سے اگر اتار لیا جائے تو وہ خال کی قیمت اس کی بعض زبا گوش سے بھی زیادہ آپ کو پرائس دے سکتی ہے اس کی پروسسنگ کے بعد پرورت ہوتی ہے کہ وہ بہت اچھی پرائس دے دی ہے اور خال میں جو سب سے اہم اس کا ایک پارٹ ہے وہ اس کی ٹانگ کی خال ہے ٹانگوں سے اس کی خال اگر احتیاط سے اتار لی جائے تو اس کا ٹیکسچر ایسا ہوتا ہے جو بہت ویلیو ایول ٹیکسچر ہے اور اس کو نیشنل واقع میں بہت اچھی پائس ہوتی ہے کراچی کے حالے سے یا ان بڑے شہروں کے حالے سے جہاں پر لوگ شہری زندگی میں موجود ہیں اور ان کے پاس فارم ہاؤسز نہیں ہیں یا زرعی زمینیں نہیں ہیں اور وہ اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے پاکستان آسٹس کمپنی کوپریٹیو فارمنگ کا ایک موڈل شود کر رہا ہے جو کہ یہ سات آٹھ فیبری کی میں ہونے والی ایکسپو کے بعد ان اس کو اسٹارٹ دے رہے ہیں کراچی میں اس طرح کچھ فارم ڈیولپ کیے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس کو ٹرائل بیس پر کرنا چاہتے ہیں تھوڑے ورڈز کے ساتھ انویسپنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کے مینٹین یا مختلف لوگ اس کو اون کر رہے ہوں گے ان فارمز پر اپنے ورڈز اکھا سکتے ہیں اس کی لیبر کافس بہت کام آئے گی اس پر ان کو پروفٹ مارجن بڑھ جائیں گے اس کے لئے اس کی کیر بہتر ہو سکے گی لہذا جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہیں یا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی فارمنگ سٹارٹ کر سکیں وہ ٹرائل کے لئے تھوڑے وقت کے لئے یا لانگ ٹرم کے لئے جس طرح سے چاہتے ہیں ہمارے فارمز پر اپنے برڈز رکھ سکتے ہیں اس کی انویسپنٹ کر سکتے ہیں اور اس پروفٹیبل بزنس پر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان آسٹیج کمپنی اس میں آٹھ دس سال سے مختلف طریقوں سے کام کر رہی ہے دوشت سے چار سالوں سے ہم اس پر کمرشلی کام کر رہے ہیں مختلف تجربات سے مختلف حوانوں سے لوگوں کو ٹرین کرنے کے بعد اور ہم اس سٹیج پر پہنچیں کہ اب ہم نے اس کو بلک میں امپورٹ کرنا شروع کیا ہے اور بلک میں لوگوں کو دینا شروع کیا ہے کیونکہ اب ہمیں کسی قسم کی بھی کوئی ریزرویشن نہیں رہی کہ یہ یہاں پر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا پاکستان میں آسٹیج فارمنگ کامیاب ہے اور ہو سکتی ہے یا کہ آدھو ہوا یا پہ فیڈ کاؤس یا کی لیبر کاؤس یا پہ لوسن کی اویلیبیٹی یہ سب بہت آسانی سے اویلیبیل ہے اور یہاں جس طرح کا موسم پاکستان میں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر اس کی بلیڈنگ جب شروع ہو جائے گی تو پاکستان میں ہر طرح کا موسم ہونے کی وجہ سے سال بھر اس کی ایگز اویلیبن رہیں گے اس کی چکس کی پروڈکسن پورا سال مختلف علاقوں میں ہوتی رہے گی اور یہ ایک بہت پوزیٹیو سائن ہے یہ دنیا میں کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہو رہا موسیقی 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 موسیقی